ملکم بیگ اب آپ کو بتائیں بلدیہ اعظمہ کراچی کے ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے چھالیس ملازمین عدالتی حکم کے باوجود تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں میئر کراچی وسیم اختر نے فوری طور پر تنخواہیں جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیئے بلدیہ اعظمہ کراچی کے اربن ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے چھالیس ملازمین تین ماہ کی تنخواہوں سے جہاں محروم ہیں وہی یہ کنٹریک ملازمین جن کو عدالتی حکم کے تحت مستقل بھی کیا جانا تھا لیکن آج ان ملازمین نے میر کراچی وسیم اختر سے ملقات بھی کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا اس پر میٹرو پلٹن کمیشنر ڈاکٹر اسغرباس نے بتایا کہ ایڈی ایل ایف اے نے روایتی اعتراض لگا کر کام کو روکا ہوا ہے اور ان کے مستقل کرنے کے لیے سندھ حکومت کو سمری روانہ کر دی گئی ہے اس موقع پر میئر کراچی وسیم اختر نے ملازمین کو اتمنان دلایا کہ اربن ریسکیو ڈپارٹمنٹ کو پہلی ترجی دی جائے گی جبکہ اس موقع پر اور کیا باتیں ہوئیں ہم آپ کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں سوری ہے اربن ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے چھالیس ملازمین عدالتی حکوم کے باوجود تنخواہوں سے آج بھی محروم ہیں اب کیا یہ مسئلہ حل ہوگا ایڈی ایل ایف کام کرے گا یہ تو وقت بتائے گا عزیز عارف کے ٹوئنٹی ون نیوز کراچے شہر قائد میں کھیل کے میدان بھی کچھرے سے محفوظ نہیں رہے ازغر علی شاہ اسٹیڈیم کے اعتراف گندگی کے باعث علاقے میں بیماریاں پھیلے لگی آصف نفیس رپورٹ کریں گے این ازغر علی شاہ اسٹیڈیم کی دیوار کے ساتھ پورے نات نازمہ بات اور دیگر علاقوں کا کچھرہ جمع ہونا ٹریفک کی روانی میں خلل کا باعث بنا ہوا ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں لوگوں کے آنے جانے میں تکلیف ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ادھر میئر کراچی ہو یا یہاں کے جتنے بھی عددار ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے یہ بلکل میں سمجھتا ہوں کام کے تو ہے ہی نہیں ہے کالیج اور اسکول جانے حالے بچوں کے لیے مشکلات نمازیوں کو تافون اور گندگی کی وعیس سے اپنا دینی فریضہ انجام دینے میں پریشانی آگ جب لگتی ہے تو اتنی پوپولیشن ہو جاتی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے کہ پورے ہماری انتظامیہ سے دعا ہی دعا ہو جاتا ہے اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ سانس لینا نا ایک انسان کے لیے سمجھ لو بہت مشکل پڑ جاتا ہے بلدیاتی اداروں نے اپنی ناہیلی کے باعث علاقے کو تباہ کر دیا اور دوسری جانب گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہوئی بیماریاں علاقہ مکیند انتہائی پریشانی کا شکار کچھرا ہٹائیں تو یہاں پہ گندگی ختم ہو علاقوں کے بچے بیمار رہتے ہیں صرف ان گورنمنٹ کے چکر میں کچھا وچھا اٹھاتے نہیں ہیں بس آ جاتے ہیں ادھر گھومتے پھرتے ان کے بندے اور پھر چلے جاتے ہیں اگر ہمارے بلدیاتی ادارے عوام کو کسی قسم کا سکون اور مسائل کا حل نہیں دے سکتے تو یہ لمحہ فکریہ ہے کیمہ وین فرقان حسین کے ساتھ آصف نفیس کے ٹوئنٹی ون نیوز کراچی کیڈی نے دس سال بعد لیس موٹیشن دینے کے لیے کام کا آغاز کر دیا کاغذات کے لیے آنے والوں سے رشوت لینے والے ملازمین کو نوکری سے فارق کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا کم آمدنی والوں کو چھے سو فلیٹ سے تعمیر کر دی جائیں گے آدھر برد گزیسہ روز میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ڈی جی کے ڈی اے سبی صدیقی نے سیوک سینٹر کے گراؤنڈ فلور پہ کاؤنٹر کا افتتح کیا تھا اور وہ سب لیس کا مسئلہ تھا لیس بھی ازنی ہوتی وہ فلیٹ سائٹ والے لوگ جو بلڈر بلڈر چلے جاتے ہیں کاروبار اپنا بند کر کے مکان و کان جو فلیٹ ہوتے ہیں وہ دے کے پروڈجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں اور یہ سالوں سے سلطلہ چلا آرہا تھا پھر وہ بتایا ہے کہ ثابت سیڈی جیسی گورنمنٹ میں جو یونین نے ہمیں پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ اس وقت سیڈی جیسی گورنمنٹ نے کچھ پیپر رکھ دیئے تھے جو بات میں باہر نہیں آئے جس کی ویسے وہ کام شروع نہیں ہوا تھا پھر ڈی جی کے ڈی اے نے میں نے دکھایا بھی تھا آپ کو کہ ایک نظر اگر ایڈیٹر چاہے گا تو میرا دکھا بھی دے گا کہ ڈی جی کے ڈی اے نے اس کا ریبن کارٹ کا رفتتہ کیا تھا کاؤنٹر کا لیکن اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ زبلیز ہوگی کیسے کیا مسئلہ ہے ہمیں کون کون سے کاؤزات لانے ہوں گے کاؤنٹر پہ ہم جائے اور کیا اس سے فائدہ ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے بتانے کے لیے یہ کاؤنٹر بنا ہوا ہے لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اندر اور یہاں پہ بھی چیئرمن مزدور یونئر عبد المتین صاحب کڑے ہوئے ہیں اور شواق چوشتی جنرل سیکٹری ان کے یونئر کے دیگر لوگ اور یہاں پہ کاؤنٹر پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اب میں لے کے چلتا ہوں نا پوچھو نا متین بھائی یہ بتائی گا اس دن افتتہ تو ہو گیا لیکن کنفیوزن یہ ہے کہ مجھے بھی نہیں معلوم نا آپ کے پاس لوگ بھی آتے ہیں یا کاؤنٹر پہ بھی آ رہے ہیں کہ ایک صاحب ابھی ملے تھے مجھے وہ کہہ رہے تھے میں بھی پریشان ہوں یہاں پہ آؤں گا تو پہلے آگے شکل دکھا کہ چلا جاؤں گا یا پھر پہلے سے آگا ہونا چاہیے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا جتنا بشکدہ کروں اور دروت پا احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ احمد نبی امی والا علیہ السلام علیہ السلام علیہ کہ ایک جو دس سال سے کام رکاوہ تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا یہ بس اللہ کرم احسان ہے یہ سدارے پہ شہر کنانچی کے لوگوں کے اوپر خاص طور پر شہر کنانچی کے لوگوں کے اوپر جو کہ دردر مارے مارے پھر رہے تھے ان کا رونے والا دھونے والی تھا اصل میں میں اس طرح سمجھاؤں کہ ہم پہلے یہاں پہ جو ایفل سائیڈ بیلٹروں کو الارڈ کرتے تھے الارڈ کرنے کے بعد اس کے پانسو فیلیٹ ہوتے تھے یا چھے سو یا چار سو جو فیلیٹ ہوتے وہ بناتا تھا وہ اکورڈنگ تو وہ پلان بناتا تھا اب پلان بنانے کے بعد ہوتا یہ تھا کچھ لوگوں نے بک کیا کچھ لوگوں نے بعد میں بک کیا جو تھوڑے بعد اس نے جب تک اس نے اپنی پروجیکٹ کو بیٹھا رہتا ہے اس کا دفعہ رہتا ہے جب تک کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد جو وہاں سے چلا جاتا ہے جو لوگ بعد میں پھر آتے ہیں یا وہ بعد میں کپلیٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو کلائنٹ جو ہوتے ہیں جنہوں نے فیلیٹ لیے ہوتے ہیں ان کے وہ کاغذت پورے نہیں ہوتے کیونکہ اس وقت اس کو سبلیز اس کو دینی ہوتی ہے وہ دیتا نہیں ہے سمجھے پھر چلا جاتا ہے ہزاروں ایسے پروجیکٹ ہیں گرستانی جور بھرا ہوا ہے گشن اکبال بھرا ہوا ہے یہ تمام پروجیکٹ ان کے جو بیلڈر تھے یہ اپنا دفتر چھوڑ گئے جب دفتر چھوڑ گئے تو لازمی بات ہے ہمارے ہمارے پھر انہوں اب وہ جاتے ہیں کہ ہم پانچ سال لیں گے دس سلا کے لیں گے دس سلا اب وہ بچارہ تیس سمجھتا تھا کہ ہم ہمارا کام تو اس کے اوپر ہونا تھا یہ ہو جائے گا اب وہ ان کی لیز سب لیز نہیں کرتا ہے اب ہمارا کام یہ ہم پہلے بھی کرتے ہیں اب بھی کر رہے ہیں کہ پہلے ایف آل سائٹ جو ہم یہاں پر کسی بیلڈر کو دیتے تھے ہم باقاعدہ اس کی لیز دیتے تھے اور لیز دے کے ہم باقی کام بھی ہم کرتے ہیں اب اس کے دس سال سے لے کے یہ کام سارا ختم ہو گیا کہنام مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے کے اندر انہوں نے یہ جدوجہیت کی تھی میں ان کو کریٹر دیتا ہوں سمجھے مجھے دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے انہوں نے کیا تھا اور یہ ساری تمام چیزوں انہوں نے اس کو کینامیں روائز کی تھی اور اللہ کے حکم سے آج وہ فائل ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچائی ہے وہ ہم دوبارہ اس سسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں جو کہ چھبا ہوا تھا جس سے کناچی کے عوام مستفیز نہیں ہو رہے تھے اب یہ ہوگا اس طرح کہ جو پروڈجیکٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور پروڈجیکٹ کے اندر فرص کہہ رہے چار سو فریٹ میں سے دو سو کو انہوں نے دے دیا اور دو سو مارے مارے پھر رہے ہیں اب وہ دو سو افراد اپنے تمام جو ڈاکمنٹس ہیں ہمارے پاس لے کے آنگے میں بھی بتاتا ہوں کیا کے لے کے آنگے اور وہ لے کے جب آئیں گے تو یہاں پہ یہ کاؤنٹر کھلاوا ہے یہاں پہ جس میں گلشن کا بھی کھڑا ہوا ہے گلشستان جورگا کھلیفٹان سب کے کاؤنٹر کھلے ہوئے ہیں تو یہ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ یہ آئیں گے جب تو پہلی انفرمیشن ان سے جو ہمارا کاؤنٹر والا یہ مانگیے گا کہ یہ جو ایک نامے چیزیں آپ کو ہیں تو وہ اس کو پرفارمہ دے دی جائے گا جب پرفارمہ دے دی جائے گا تو کیڈی اے کا دو لمبر کا فارم ملتا ہے دو لمبر کا فارم ایک کیڈی اے کا لیکن فائل کا نام چینج کرو مطین بھائی آپ شریف آدمی ہو فائل کا نام دو نمبر رکھا ہوا ہے اس کو تو چینج کرو یہ جنرل سیکرٹری کے مشورہ تو نہیں ہے جنرل سیکرٹری اچواق چشتی کا دو نمبر فارم نمبر ٹو فارم نمبر ٹو فارم نمبر ٹو ہم آپ پہ ہاں موٹی چین فائل ہی سمال ہوتی ہے فارم نمبر ٹو پہ آتا ہے یہ دیکھ لے دو نمبر ذہن میں دوسرا آتا ہے نہیں نہیں ہم وہ اس کو اکرام میں کوئی اور مطلب ٹو کے ساتھ جو ایڈ کو چھوڑ کر دیں گے تاکہ کچھ ذہن میں یہ ذرا آپ لوگ سن لی جائے گا چیئرمن مزدور یونینر مطین بیق صاحب بتا رہے ہیں جب آپ کاؤنٹر پہ آئیں گے تو آپ کون کون سے ڈاکومنٹس اگر ساتھ لے آئیں گے تو ٹائم باپ کا بھجے گا اگر فائل یہاں سے لیں گے تو جلدی سے کمپلیٹ بھی کرا لیں گے سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آگے ہوت کمیشنر بیٹھے ہوئے ہیں تو مت ادھر آئیے ذرا غور سے سن لیں کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو لانے ہیں بسم اللہ الرحمن جو ان کو لانے یہ ہے یہ ضرورت بار مونٹیشن بازاریہ سبلیز دیڈ تمام سکیم ٹاؤنشیپ کے لیے پہلا یہ ہے کہ برائے مونٹیشن درخواست فارم نمبر ٹو لینا ہے جو کہ کے دی اے کے کاؤنٹر سے ملے گا کیش بران سے ملتا ہے اور کوئی مشکل نہیں کسی کو تکلیف ہو وہ ہم سے رابطہ کرے انشاءاللہ ہم بگر کسی بھی ایجیٹیشن کے اس کو جو ہے وہ فارم دلائیں گے سمجھے کوئی اگر اس کو پریشان ہی ہے تکلیف ہے کوئی سب سے پہلا یہی ہے سمجھے اس کے بعد اس کے ساتھ اب ایک سرانتی کاری کاپی اس کے لئے ہونی چاہیے اصل سب دیڈ کی کاپی ہونی اس کے ساتھ ہونی چاہیے اصل سب دیڈ گفت ڈیف ڈیٹ یا انکریشمنٹ کی ڈیٹ کی فوڈکاپی اس کے ساتھ ہونی چاہیے دوسرے ڈوپلیکیٹ سیل ڈیٹ گفت ڈیٹ کی ساتھ کنامیں ڈیڈ وغیرہ برائے کافی اصل بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے پانچ والا چھٹا لمبر ایمنیٹی بانڈ اسٹمپ ہونا چاہیے جو کہ پانچ سو روپے کا ہوگا ایمنیٹی بانڈ ہوگا جو پانچ سو روپے کا ہوگا اشتہار ہونا چاہیے جو کہ تین اخباروں میں آنا چاہیے جس کے اندر محطب اکنام امن ہے امن ہے اکتہ لیو اخبار تین اخبار میں آنا چاہیے آٹھوہ جو ہے کمپلیشن سارٹو پروجیک جو پروجیک جس نے لیا تھا اس کے ساتھ اس کا کمپلیشن سارٹو پر اگر ضرور ہونا چاہیے اس کے پیدا نہیں ہوگا کیونکہ ایک آدمی نے پروجیک لیا اس کے بعد کمپلیشن کرا ہے جب ہی سب چیزیں اس نے بھی کی ہوگی سارٹوگے مطلب یہ کہ پروجیک کمپلیشن ہو گیا ہے اور اب اس کے لیے کوئی مزید ایک نامی نئی نہیں اس کے بعد اگر اگر آٹھوہ نمبر ہیں کہ نوہ نمبر ہیں موٹیشن ہو چکا ہے تو فورٹو کا بھی برائے موٹیشن لیڈ لیٹر کے ڈی اے就ما شدہ چلان برائے کے ڈی کا بھی بسا لے دواست میں اگر موٹیشن ہو چکا ہے تو فورٹو کا بھی برائے موٹیشن لیٹر کے ڈی اے اور جمع شدہ چلان برا کے ڈی اے کا ساتھ لکھا ہے گیا سمجھے اس کا دوبارہ دفعہ نہیں نہیں وہ میں سکرین پر بھی دکھاؤں ہوں گا تاکہ لوگ دیکھ لیں یا اشواق بھائی یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا یہ مجھے بتا ہوگا کم کے ڈی اے وہ کیا فائدہ اگر فرس کر لے آئیں گے تو آگے یہ میں آسان مرگے جو آئیں گے کتنا کاٹ ہوگے یار بتاؤ یار نہیں نہیں مرگے نہیں آئیں گے کراچی شہر تب محبت کرتے ہیں کراچی شہر ہماری ہے تو ان سے پیار محبت سے ان سے تاؤن کریں انشاءاللہ نچوڑ نہ لے لوگ بھٹے بھی لیتے ہیں وہ کیا وہ پیدا گیری والا وہ پیدا گیری والا سیٹم ختم ہو گیا انشاءاللہ سمجھ صاحب نے کہا کوئی بھی پیدا گیری کرے اس کو میرے پاس لے کر آجاؤ اس کی نوکری میں ختم کر دوں انشاءاللہ تو انشاءاللہ جو ایک برائی لگوی ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشی کر رہے ہیں اس برائی کو ختم کر دی جائے جو جین انکام ہے وہ جین انکام کر دی جائے ادارے کو بھی فائدہ ہوگا کراچی شہر کو بھی فائدہ ہوگا جب ادارے کو فائدہ ہوگا تو اس شہر کا ترقی کرے گا یہ مت سوچیے گا جو پیسہ آئے گا ہم اس پیسے کو استعمال کر لیں گے نو وہ کراچی شہر بھی لگے گا انشاءاللہ پیسہ ہم پہلے بھی 45 سکیم بنا چکے ہیں آج کراچی شہر کی جو آئے اور ہم نے 45 سکیم بنا چکے ہیں اس 45 سکیم کی وجہ سے آج الحمدللہ کو یہ نہیں کہہ ساتھا کہ یار آج یہ ایسا ہو گیا یا سکیم کچھ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہم اب دوبارہ انشاء بسولہ سال کے بعد آئے ہیں ادارہ بحال کیا ہے اور شکر الحمدللہ کہ سمیر صدیقی صاحب کی شکل میں اللہ تعالی نے ہمیں ڈی جی ملدی دیا تو وہ بہت اچھے انسان ہے بہت پیارے انسان ہے وہ کہے ہیں فل پلیج آپ کام کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے تعاون کی وجہ سے ہی جو ہے آج الحمدللہ وہ جو ریکارڈ چھپایا گیا تھا وہ ریکارڈ اوپن کیا الحمدللہ اور آج اس پر ہم عمل کر رہے ہیں اور عمل کرتا رہے ہیں انشاءاللہ جلاللہ ایک اچھے افسار ہے پرانے افسار ہیں ریولیوکر ڈیپارٹمنٹ کا تو وہ سربائیو کر چونہاں کر اتنی اچھے پیگن مطین صاحب اشواق بھائی آپ لوگ ذرا تھوڑا تھوڑا سا بتاؤں کہ آپ لوگ دماؤ ڈال لو کہ سامی صدیقی پر ہم کے کوئی اور اسکیم بھی کراچی ملائے تاکہ آبند ہی ہماری بڑے ہمارے پینشن والے یا دوسرے بینیفٹس ہمارے اس سے بھی ہم پاک ہو جائیں ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں جو آمنی کا پیسہ آئے گا اس کا اکاؤنٹ الگ کھولا جائے گا نئے اکاؤنٹ کھولا جائے گا اس کے تین میمبر ہوں گے تین میمبر سائن کریں گے تو پیسہ نکلے گا اور ڈم ہوگا اس پہ جائے یہ ایک اچھی بات ہے اور آپ کے اسکیموں کی بات ہے تو انشاءاللہ 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 اس کراچی شاہر کو ہم تحفہ دیں گے کیٹی ملدی یونک طرف سے تحفہ دیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ بہت جلدی اسکیم آناؤنس کرنے والے کام پلاننگ میں جا رہا ہے مانا شاہد اللہ اور انشاءاللہ کورنگی میں اور یہاں گھلالو کے دس مجھ بہت ہوا ہے اس پہ انشاءاللہ جلدی جائے انشاءاللہ کام شروع کر دیں گے انشاءاللہ جی یوٹیلی بیل ملنا ہے نا جی یوٹیلی بیل ملنا ہے جب ہی تو اتنی زور سے بولنا ہے ہاں یوٹیلی بیل ملنا ہے جب ہی کیم سی ڈی ایم سی آلے کو دکھاؤ کلے اندر ہو رہا ہے شباق بھائی کلے دیکھو کیڑیا والا لیکن یہ بات آپ نے صحیح کہی یوٹیل بیل ہم نے آتے ہی کام کرا دیا جب ہم سی وی بنے تھے جب ہم سی وی بنے تھے الحمدللہ بائیس لوگوں کو حج پہ بیجھایا یوٹیل بیل ہم نے کرایا آج پھر تیس آدمی کو منہ حج پہ بیجھا دیا الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے ناصر عباس صاحب خوش رکھے کیونہ ناصر عباس صاحب نے کہا نہیں پندر آج بارہ آج میں جائیں گے بائیس آدمی جائیں گے تو بائیس آدمی بیجھے اسی طرح سمیل صاحب نے کہا کہ نہیں تیس آدمی جائیں گے اور تین آدمی میرے طرف سے جائیں گے حج کپر تو یہ اللہ کا شوگرہ ہمیں اچھے شکل میں سمیل صدیقہ صاحب سے ملاقات کرا دیجئے یہ تو آپ کا کریڈٹ ہے ایک میں اور اس میں ایٹ کر دوں کہ میں یہ کراچے کے شہریوں کو کراچے شہریوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس سے یہ فائدہ اٹھائیں یہ جو نیا ہے ان کو آپشن ملا ہے اس کو نظرانداز نہ کریں کیونکہ جو ڈاکومنٹس کی ڈیا بنا کے دیتا ہے اس کی ایک حیثیت ہے اس حیثیت کی یہ ہے کہ وہ عدالت کے اندر بھی مانے جاتے ہیں اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بینکوں کے اندر بھی مانے جاتے ہیں جب تک یہ دو ڈاکومنٹس کی ڈیا سے نہیں ملیں کہ آپ کے آگے آپ کے کاغذہ انکپلیٹ ہیں فائل بھی مکمل نہیں ہوتی اور کہیں اس کی ویلیو نہیں ہوتی یہ جب آپ دو چیز کر رہے ہیں جو آپ کی پروپٹری کی دس لاکھ کیمات ہے وہ بیس لاکھ ہو جائے گی میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ڈاکومنٹس بھی نہیں ہوتا ہے تو جو لینے والا ہے وہ آپ کو آگے پہنے دیتا ہے یہ دو کاغذہ کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ کی کیمات ڈبل ہو جائے گی آپ کو فائدہ ہوگا اور شہر کرانچی کو اس طرح فائدہ ہوگا کہ شہر کرانچی کے اندر ہی پیسہ یہاں نہیں لگے گا یہ شہر کرانچی کی سڑکوں پہ بھی لگے گا ان کے گڑروں اور لینوں پہ بھی لگے گا اور سپانی پہ بھی لگے گا ہم یہ شہر کرانچی کے کرسخار ہیں ہم کرزہ ہمیں دینا ہے انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے دوسرا پبلک آف سنگ کے حوالے سے پڑھا دوں کہ چھے سو فلیٹ لو کاس کے اوپر کورنگی کے اوپر انشاءاللہ تعالی اسی پندہ وارے کے اندر یعنی اس پندہ دن کے اندر انشاءاللہ تعالی کہنا میں سمیدین صدی کی کوششوں سے اور جام خارو صاحب کی کوششوں سے انشاءاللہ تعالی جلد اس کا جو ہے پندہ دن کے اندر افترہ ہو جائے گا اس کے بعد جو لین انشاءاللہ الگنا شروع ہو جائے گی کتنے فلیٹ چھے سو یہ لو کاسٹ کم آمدنی والوں کے چھے سو فلیٹ لو کاسٹ کورنگی کے اندر کورنگی کے شروع کے میں بتا دوں یہ جو کورنگی جیسے ہم بریس سے نیچے ادرتے ہیں حال ہیں حال کے ساتھ ہی جو ہے چھے سو فلیٹ کا یقین کر اس پندہ والے کے اندر جو افتتہ ہو رہا ہے میں شہر کرانچی لوگوں کو خوشکبری دینا چاہتا ہوں یہ لو بھائی کہ مطین صاحب نے مزدور یونین نے ایک اور خوشکبری دی ہے کہ کیڑی ہے اب لائن لگانا شروع کر رہی ہے سمید صدی کی آیا کچھ کر کے دکھائیں گے کہ اب وہ چھے سو فلیٹ آ رہے پھر دوسرے چھے سو چھے سو کم آمدنی والوں کے لیے یہی تو خواب تھا جو دکھاتے ہیں یہ لوگ آئیں گے میرے سائل آئیں گے میں آنگا یہ دوسرے آئیں گے میرے بھائی آئیں گے دوسرے وہ یہاں پیدا گیری تو ہوتی ہے نا مزدور یونین روک لے گی انہوں نے تو آپ کے چیئرمن جنرل سیکرٹی نے دعویٰ کیا ہے اب آپ بتاؤ آپ لوگ مانورٹنگ کرو گے انشاءاللہ جس طرح ہمارے چیئرمن صاحب نے کہا ہے جنرل سیکرٹی نے کہا ہے لوگ آئیں گے اور ہم ان کو سہولت فرام کریں گے بلکہ ہم یہاں خود کھڑے رہیں گے جس کو کوئی دشواری آئے گی انشاءاللہ ہم اس کو دشواری دور کرائیں گے صحیح کہہ رہے بھائی بلکل صحیح کہہ رہا ہے انشاءاللہ کوشش پوری پوری ہوگی کہ کرپشن کو روکا جائے اور بہتر طریقے سے اچھے انداز میں کیڑیو کو عزت کے ساتھ اور کراچی کی عوام کو سہولت کا ایک ذریعہ بنایا جائے کیڑی کو یہ مزدور نہیں لکھے پوری پوری کوشش یہ بات بلکہ صحیح کہہ رہا ہے یہ اندر بیٹھے ان سے پوچھتا ہوں بھائی یہ بتاؤ یہاں جو لوگ آئیں گے فائل لینے ان سے مال پکڑ ہوگے مال نہیں بکڑیں گے مال نہیں بکڑیں گے مال نہیں بکڑیں گے کچھ نہیں لیں گے بگرس کے جو چلان جو بھی جینئر ہے چلان جو چلان ہے اس کو فائل دو گے اعترام سے اخلاف سے آپ بات کرو گے سرکاری بات کرو گے سرکاری بات تو یہی ہوتی ہے یہ صحیح بولو یہ بچارہ غریب آدمی ہے یہ گھبرا گیا ہم آئی کیمرہ دیکھ کے لیکن اس نے بات ہوئی کی جو سرکاری فیس ہوگی یہ اس کا کہنے کا مطلب تھا جو سرکاری فیس ہوگی چلان کی فیس ہوگی جو فائل کے پیسے ہوں گے پچیس تیس روپے فائل پچاس روپے کی ہوگی پچاس پانچ سو گا اسٹیم پیبل لگے گا مدین صاحب نے کہتا ہے اسکرین پر آپ دیکھ بھی چکے ہو کیا کیا ڈاکومنٹس سے آئیے ڈی جی کے ڈی اے نے کیا کہا تھا وہ بھی تھوڑا سا آپ کو سنوا دیتا ہوں ڈی جی کے ڈی اے نے کیا کہا تھا فائدہ کس کو ہوگا چار مہینے سے میں کام کر رہا تھا اس کام کے اندر ایک ہفتہ نہیں لگا میں سی بی کے ساتھ مل کے یہ کام گجستہ چار مہینوں سے کر رہا ہوں اور اس میں نے سی بی اے کا بڑا کریڈٹ ہے میرے آفسرز کا بڑا کریڈٹ ہے انہوں نے ایک پچھ پہ کام کیا اور چار مہینے کے بعد یہ کام با انجام کو پایا ہوں ان لوگوں کا بینفیٹ ہے جنہوں نے لاکھوں روپے کی پروپرٹیز خریدی ہیں اور وہ لیز نہیں کرا پا رہے تھے اور لیز نہ کرانے کی وجہ سے ان کے پروپرٹی کی قانونی حصیت نہیں تھی وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے تھے تو یہ کام کافی بیس سال تقریبا سے رکا ہوا تھا اب یہ ہم نے کھولا ہے تو انشاءاللہ شہر کے اندر ٹرانزکشن ہوگی خرید و فروخت ہوگی خوشحالی آئی گی شہر کے لیے بہتر کام ہوگا لوگ خوش ہوں گے مجھے نہیں معلوم تھا کہ مطین صاحب اور اشواق چشتی صاحب ہمارے جو ہیں انہوں نے ایک بم پاڑ دیا بڑی اچھی خوشکو بھی دیئے کراچی والوں کو کہ ڈی جی کےڑیے کی کاویشوں سے اور جامخان شہر و وزیر بلدیات کی کاویشوں سے ایک چھے سو فلیٹ کس کی بھا رہی ہے کام آمندی والوں کے لیے اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اگر یہ دکان چلے گی تو چھے سو کی جگہ سولہ سو بھی ہو سکتے ہیں سولہ آزار بھی ہو جائیں گے مطین صاحب اور اشواق چشتی کہہ رہے ہیں مطین صاحب تو شریف آدمی میرے دو پکیا آنی ان کو چھوڑ دوں گا اشواق چشتی کو نہیں چھوڑ دوں گا یوٹریٹی بلکھا کہا 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 وہ کیسا ہو رہا ہے آدھا برس اور اب آپ کو بتائیں کراچی میں ناکہ سیورش نظام شہریوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے نورت ناظم آباد میں ابلتے گٹر نہ صرف ٹرافک کی روانی میں خلل ڈال رہے ہیں بلکہ پانی سے سڑکوں پر گڑھوں کے باعث حادثات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جانی اس رپورٹ میں ویسے تو ہمارے بلدیاتی ادارے اور شہری حکومت دعوے کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ان دعوے کو عملی شکل دینا بھی انہی کی ذمہ داری ہے نورت ناظم آباد میں سیورش کے ناقص انتظام اور حکومت کی لا تعلقی کو دیکھتے ہوئے ان کی کارکردگی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں علاقے میں ابلتے گٹر کی وجہ سے ٹرافک جام ہونا روز کا معمول بن چکا ہے نمائندہ کی ٹوئنٹی ون نیوز سے بات کرتے ہوئے لوگوں نے شکایتوں کے انبال لگا دیئے سالی کا پانی جا رہے جن میں گتنے لوگ نماز پلنے جا رہے سارے کپڑے خراب ہو رہے موڈرسائی گلوالا جاتے ہیں پیچ جیسے دوسرے بندے کا کپڑے خراب کر دیتے ہیں یہ علاقے ہمارا پاکستان کی بس یہ دے کوئی کچھرا مچھرا جاری ہے سارا ایک طرف علاقے میں مچھولوں کی بہتات ہونے کی وجہ سے بیماریوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف این سڑک کے درمیان موجود نالے کو توڑ کر اور گٹر میں ملوہ ڈال کر ہمارے بلدیاتی اداروں نے عوام کو سہولیات دینے کی نئی مثال قائم کی ہے بیماری مچھر اتنے ہو رہے ہیں یہاں پہ کوئی ان کو پرسانے حال نہیں آگا سکول ہے مزید ہے یہ سامنے یہ سامنے مزید ہے لوگ لوگ بچارے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس گندگی سے گزر کے ان کو جانا پڑتا ہے جان بوچ کے اس کو توڑ کے ایک مہینے کے لیے ان لوگوں نے توڑا بھی ڈیرھ دو مہینے کے لیے فنڈ نہیں ہا ہمارے پاس فنڈ سب کو ملے جان بوچ کے لوگ جو ہے نا پورا اے بلاک بن گیا جمع داروں سے جان بوچ کے اس کو کھلوایا ہے یہ لوگ ابھی یہاں کچرا اس کو اون کرنے کی وجہ اس کے اوپر ایک ڈمپر کچرا ڈال دیں ان لوگوں نے وہ کچرا بھی اندر گز گیا ایک اور ڈالا دو کچرا اندر گز گئے کہیں میکمہ کے درمیان رسہ کشی تو کہیں اختیارات اور فنڈز کارونا لیکن ہر طریقے سے مشکلات صرف عوام کے حصے میں کیمرمن فرقان حسین کے ساتھ عاصف نفیس کی ٹوینٹی ون نیوز کاراچی اس کے ساتھ منصف الال سے فیل وقت اتنا ہی کچھ در میں آزر ہوتا ہے نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے کے ٹوینٹی ونیوز